اسلام علیکم میں ہوں فرا جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زومنگ تھسوے وعدہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ میری ایک دوز اور یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں جنہوں نے میری جیسا ہی ایک ایک ایکسپیرنس مجھ سے پہلے صفر کیا بلکہ اس میں شاید میں چارٹ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تین سال پہلے جب میں نے ان کا انٹروو لیا اور ان سے ان کا کینسر جرنی شیئر کروایا تو اس ٹائم مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھی اس کو صفر کر رہی ہوں اور اس کے آلموسٹ سکس منت کے بعد یہ مجھے بات پتا چلی کہ میں بھی اسی کشتی کی مصافر ہوں جس میں انہوں نے صفر کیا تو آج ہم ان سے بھی بات کریں گے ان کے ایکسپیرنسیز کو بھی شیئر کریں گے اور ساتھ بہت ساری جو مسکونسپشنز ہیں ان پہ بات کریں گے تو ملتے ہیں نائرہ ملک سے السلام علیکم نائرہ والیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں برکل ٹھیک ہو اور آپ کے لاسٹ انٹروو میں بہت سارے آپ نے مجھے ٹارگرٹس اور چیننجنز بتائے تھے تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کینسر نیک ہے تو میں چاہتی تھی کہ بچیوں کی اویرنیس کے لیے ہم بار کریں سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو جو کینسر بریش کینسر ہے یہ بڑا ٹیبو زون سا بنایا ہوئے اس پہ ہیسیٹنٹ ہیں لوگ بات کرنے سے بہت ساری بچیاں جن کو یہ پتا بھی لگ جاتا ہے وہ اپنے پیرنس تب کو نہیں بتاتی ہیں تو آپ اس کی اویرنیس کے لیے کیا کہیں گے اچھا فرا ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے موشتر میں جس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے ان کے ٹیبوز بن جاتے ہیں اور اویرنیس سے زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ شرم کیسے کرنی جائے شرم کرنا بوئی بات نہیں ہے لیکن جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا بلشک جب آپ کے بارڈی پارٹس اللہ پاک نے بنایا ہے اور آپ ان کو سوارنے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے خوبصورتی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اگر آپ کی بارڈی کی کسی ایسے حصے میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ڈسکس کرنے میں کیا پرابلم ہے بری کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فی میل ہے تو آپ فی میل ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو یہ بھی نہیں تھا ہم سے ڈاکٹر شہر یار تھے دونہوں نے تو کہا تھا علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا تو میرے پاس تو میل ڈاکٹری تھے لیکن جس طرح برسٹ کینسر ہے اس طرح ہمارے بہت سے ایشوز ایسے ہیں جس پہ بات کرنی چاہیے نہیں ہوتی ہے اب ہم برسٹ کینسر پہ اگر آ جائیں تو جب میرا دور چل رہا تھا بیماری کا تو اس وقت بھی میرے ساتھ بہت سے پیشنٹس راپتہ کرتی تھیں یا پھر ان کے کوئی ہزبینڈ ہے وہ راپتہ کر رہے ہیں کہ جی یہ لڑکی اگر گزر یہ تو ہم دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے لوگ ڈاکٹر سے اس طرح سے بات نہیں کر پاتے جیسے کہ ان کو پتا ہے یہ تو میسیج ہے تو ڈھکا چھوپا رہے گا بتا نہیں چلے گا یہ بھی نہیں بتا چلے گا کس نے کیا ہے کیا حساب کتاب ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جہاں بھی جانا پڑے گا آپ کو جانا چاہیے اویرنس کا مسئلہ ہے ہمارے تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایجوکیشن نہیں پہنچ رہی تو یہاں ایسی اس طرح سے میں آپ جیسے لوگ ہی اس پہ تعم کر سکتا ہے صحیح تو ایک میں نے جو خود بھی ایکسپیریس کیا کہ جب آپ کو کینسر کا پتا چلتا ہے اور آپ کینسر کے اس میں ٹرومے میں ہوتے ہو تو اس طرح جو آپ کے اردگیت کے لوگوں کا ریاکشن بڑا عجیب ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے انٹرسٹنگ ہوتا ہے انٹرسٹنگ ہوتا ہے مطلب وہ ایسے بیہر کرتے ہیں جیسے کہ آپ انڈین ہیں میں بھی سعبت کرو ہوتا ہے اسے انٹرسٹنگ ہوتا ہے اتنے عجیب اچیب سے مجھے لوگوں کوسٹنز کرتے تھے اور بعض لوگوں کی یہ بھی فائش ہوتی تھی کہ مجھے جو اینا ویڈیو کال کر کے مجھے دیکھا جائے کہ میں بیس ہی ہوں یا میں چینج ہو چکی ہوں مطلب وہ بہت ساری مسکونسپشن ہے مجھے اس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ زینی طور پہ کافی تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو ایکسپٹنس میں گزر رہا ہوتا ہے وہ ریجنی اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح لوگوں کا میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں میں اپنا پرسنل دیرائے دے رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اس پہ کچھ دیر کیلئی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس جو سیچویشن سے ٹرنیور سے گزر رہا ہے وہ اس میں سے گزر جائے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس پہ ایکسپٹ کر لے گا تو اس وقت تک کے لیے اس کو بریدنگ سپیس دینی جائے آپ کیا کہتی ہو اچھا پہلے تو یہ ہے فراہ کہ اگر ہم یہ نارمل لائف میں بھی ہے اور خاص طور پر آپ اس طرح کی بیماری سے جوج رہے ہیں تو یہ بات جان لیجیے کہ دوسرے لوگوں کا دماغ ہم آپریٹ نہیں کر سکتے یہ تو ہے تو اسی لیے جب دوسرے اس طرح کا رییکٹ کرتے ہیں آپ کے کسی اس طرح بیماری پر یا کچھ تو یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے ان کی کسی بات پر کس طرح سے رییکٹ کرنا ہے یا اس کا کیا ریسپونس دینا ہے دوسروں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے انفرمیشن حاصل کر لے نہیں تھی آپ نے ان سے ضرور پوچھنا ہے کہ جو ایک تو تکلیف سے بھی گزر رہا ہے ساتھ آپ کی باتیں بھی اور ہمارے ہاں ایک بہت مزیدار بات ہے جو کہ نارملی آپ نائنٹی پسنٹ لوگوں کے گھروں میں دیکھیں گے جب کسی تکلیف سے آپ گزر رہا ہوں گے تو آکے کہیں گے بہت بڑا ہوا ایک بڑا ہوا ایک بڑا پہلے ہی ڈاؤن اتنا مسئلہ ہو گیا اب آگے کیسے جی ہو گئے اگر ان سوالوں کو ہم چینج کر لیں ہو گیا تو کیا ہوا امتحان ہے گزر جائے دائٹسٹ اچھا اگر اب اس سے نکلنے کا کیا سوچ ہے میں کچھ ہیلپ کروں یہ سوال بھی تو نہیں صرف یہاں تک نہیں بات فتم ہوتی ہر بندے کی زندگی میں ایک آت کینسر پیشنٹ تو ہوتا ہے تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آئے گا آپ کو پتا کرنے کے لیے اس کا ہوتا ہے کہ وہ کچھی پکیسی جتنی اس کو انفرمیشن پتا ہے کہ کینسر سے بندہ مر جاتا ہے بچتا نہیں ہے بندہ بچتا نہیں ہے بندہ بچتا ہی بچتا پریشان تو ہونا بچتا ہرشان میکنے جیسے بندہ اگر اسے کوئی بہت ہی کانفرین لگے اور اس کو فیل ہو کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی نہیں تو وہ کافی میوس بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میرا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا میں اپنی والدہ مطلب فیملی کے ساتھ دو چار پانچ دن رہی تو اس میں جو لوگ مجھے پوچھنے آئے تبیت تو ان پانچ چھ دنوں پر مجھے لگا جسے میں بلکل پس پوڑے دیر میں مرنے والی ہوں اس کے بعد میری زندگی ختم ساتھ پوچھ میرے پاسنل کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھی میں نے سوچا کہ اگر میں ان کو یہ بھی بتا دوں گی کہ ایسا چل رہا ہے تو انہوں نے تو کہنا ہے کہ پس نہ رہو تو میں جینے کو بلکل کوئی حق نہیں ہے تو میں نے جو فیصلہ لیا کہ میں زرا سائیڈ میں میں ڈیورنگ ٹریٹمنٹ کسی سے نہیں ملی کسی نے دبیت پوچھنی ہے تو پھر فون پہ آپ کا ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی بات کرنی ہے اور کہاں تک بات کرنی ہے آپ جواب دیں اور that's it لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا یہ ایک مشورہ کہلیں یا ایک طریقہ بھی بتاؤں گی کہ جب تک آپ کسی کو موقع دیں گے اپنے پاس ان دائروں کو کروز کرنے کا تب تک لوگ آتے رہیں گے وہ جو دائرہ ہے نا آپ کا وہ آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بچنا ہے آپ نے اپنے زندگی کو بچانا ہے دوسرے کہتے تو ہیں لیکن کام سارے اُلٹے کر رہے ہوتے ہیں گہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہم دردی اور یہ ہم دردی جو کر رہا ہے نا سمجھ لیجیے کہ بس وہ بیڑا دلک کر رہا ہے آپ کا آپ کو confidence دے آپ کو positive vibes دے سب پہلی وقت تو یہ کہ ہم یہاں پہ کسی کے ہم دردیاں ہے کٹھی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے جو بھی کوئی بیمار ہے پیشنٹ ہے وہ جان لے کہ یہاں پہ آپ ہم دردی کٹھی کر کے آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے آپ اپنے آپ کو یہ تسلیت الا دیجئے کہ ہم نے اس ٹھیک ہونا ہے تو صرف اور صرف یہ سوچ کے ہونا ہے کہ جتنا ٹائم اس دونیا میں ہے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے that's it exactly چھے اس کے بعد ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ جہاں کینسر کی بات سنتے ہیں وہاں پہ ہر بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ڈیڈلی ڈیزیز ہے اس میں کوئی بچتا نہیں ہے تو میں بھی بچ گئی ہوں اور ماشاءاللہ نائرہ بھی بچ گئی ہے تو میں اپنی آرڈینز میں جو بھی بندہ اس سے گزر رہا ہے یا جس کو یہ پتا چلا ہے میں اس کو بتانا جاتی ہوں کہ بہت اچھے ڈکٹرز مجود ہیں بہت اچھی ٹریٹمنٹ پاکستان میں مجود ہیں اور اس میں ایسے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو پار نہ کر سکو تو یعنی ایون کے جب فرس ٹائم مجھے پتا چلا تو پہلا بندہ نائرہ ہی تھی جس کو نے فون کیا تھا کیونکہ میں اسی کو جانتی تھی اس بیٹر نہیں بچ گئی ہے اور یہ بچ میں گئی تھی تو میں نے تب سے پہلے اسی سے کانٹیک کیا اور انہوں نے جس ڈاکٹر کا بتایا تو ماشاءاللہ نائرہ تمہارا دکٹر جو ہے میں آج ان کی بہت حریف کروں گی میں ہمیشہ ہاں پندے سے بتاتی ان سے میں نے ٹریٹمنٹ نہیں کی کروائی تھی کیونکہ میں فیمل ڈاکٹر چاہتی تھی یہ میرے ہی مطلب چوائس تھی لیکن ڈاکٹر ہماد جو تھے وہ ایکسیلنٹ ڈاکٹر میری اس ٹین کوئی کسی قسم کی میرے پاس ریپورٹ نہیں تھی میری بائیوپسی ریپورٹ ابھی نہیں آئی تھی اور میں نے کسی چیز کی جسٹ ان کو ایکزیمن کروایا تھا اور انہوں نے جو جو مجھے بتایا تھا کہ آپ کا یہ اس ٹیچ کا کینسر ہے اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوگا یہ اتنے فیسز میں ہوگا اور یہ ایکزیکٹلی بلکل میں انہی چیزوں سے گزری اور ویسے ہی میری ٹریٹمنٹ ہوئی اور انہوں نے سب سے جو اچھی بات بڑی پوزیٹیبلی کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ مشکل چیز ہے لیکن یہ آپ اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ٹریٹیبل ہے آپ ٹریٹمنٹ ہو جائے گی اور ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی تو بعد میں ڈاکٹر روما مجید کی میں بہت آج تھنک فل بھی ہوں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مصبا ہے یہ دونوں میری ایک انکالوجسٹ تھی اور ایک میری سرجن تھی جنہوں نے مجھے آج اس کرسی پہ دوبارہ بٹھایا تو یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس پہ بتائیں کہ جو یہ بیماری کے بارے میں مسکونسپشن ہے کہ ہر کینسر جو ہے وہ جان لیوا ہے ایسی نہیں ہے یہ جو آپ بات کریے نا فرا میں آفٹر کینسر اپنی کوئی بھی جیس ویڈاوٹ فارمولا یا اصول کے نہیں کرتی ہوں جب تک مجھے اس کا اصول نہ پتا ہو تو اب یہ جو فرا نے ساری بات کہی ہے اس کے پیچھے میں آپ کو سائیکلوجیکل فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کینسر ہو ہارٹ کی بیماری ہو آپ کو شگر ہے یا کچھ بھی اگر آپ نے مرنا ہے تو اگلے لمحے آپ کو نہیں پتا ہے نیشن راپ کو سویا تو اس کا مطلب ہے کہ جب مدنا ہے اس کی ریزن کچھ بھی بن سکتی ہے تو اس کا کینسل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی بیماری ہے کسی کو سیکنڈ سٹیج ہے تھرڈ سٹیج ہے فور سٹیج ہے اب پیچھے سائیکلوجیکل فیکٹ کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے مائنڈ میں یہ سوچ لیا ہے کہ اس بیواری سے میں نے نہیں نکلنا اسی لیے آپ نے بچنا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہائے فلانا بندہ تے مر گیا سی وہ تے بچیا ہی نہیں بچیا ہی نہیں تو وہ آپ کی سب کانشس میں ایک میسج چھوڑ کے چلے گے جس کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے اور آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے رہیں گے کہ وہ مر گیا تھا تو شاید میں بھی شاید والی کہانی نہیں ہوتی ہے کینسل سے یا پھر کسی بھی ایسی ایسا امتحان یا ایسی تکلیف کہہ لیں جو کہ اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے امتحان ہی ہوتا ہے نا دیکھتا ہے کہ آپ نے نکلنا کیسے ہے تو اس سے نکلنے کے لیے جب ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی پرپورمنس کیا ہے نمبر وان دوسری چیز جو ذہن میں بٹھانی ہوتی ہے وہ یہ بٹھانی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ساری کوششیں کر کے بچنا ہے تو یہ بلکل ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ بیماری مار بھی دیتی ہے موت تو آپ کو ٹھیک ہو کے بھی آ سکتی ہے اسی لیے آپ نے سمجھ لیں کہ وہی گیم ہے جس میں آپ نے جیتنا ہے that's it اس چیز کو اگر آپ باور کرواتے رہیں گے یاد رکھیں اس میں آپ کا سبکونشس عام روٹین میں بھاقی کاموں میں بہت امپورٹنٹ کام اس کا ایک وارک ہوتا ہے لیکن کینسر میں خاص طور پر اپنے آپ کو اپنے وہی میسج دینا ہے جو آپ ریزلٹ چاہتے ہیں اسی لیے آپ نے وہ جو نیگٹیویٹی ہے وہ بیش میں نہیں آنے دیتے بلکل پوزیٹیوٹی پہ میں انگلی بات بھی کرنا چاہتے دوسرا ایک میں ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی تھی کہ لوگ کا بہت زیادہ سوال ہوتا تھا جو ظاہر ہے یہ ایک کینسر کا پارٹ ہے کہ آپ کے بال چل جاتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل ہے یعنی ایک اس کا یہ کینسر کا حصہ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے اس کی میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ ہے لیکن ہر بندے کا پہلا پہلا اور آخری پہلا اسی بارے میں ہوتا تھا تو میرا خیل یہ بھی کلیر کر دیا جائے کہ بال ضرور جاتے بھی ہیں اور اور ہر بندے کا ویری کرتا ہے کتنی ڈیوریشن میں جاتے ہیں کتنی ڈیوریشن میں آتے ہیں لیکن واپس آ جاتے ہیں یہ ایسا نہیں بڑے اچھی آتے ہیں یہ ایک اس میں بڑی پوزیٹیف چیز ہے کہ وہ لوگ جن کے بہت کم بال بھی ہیں تو وہ بھی اگر وہ خدا نہ خاصتہ اس بیماری سے گزر رہے تو اس چیز پہ بلکل اتمنان رکھیں کہ اب جب ان کے بال آئیں گے تو اللہ میاں سود کے ساتھ واپس بیجے گا کیونکہ جب میرے بال گئے تھے تو میں نے تو اس میں بڑے خوشی سے ان کو اتروایا تھا کٹوایا تھا اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا ایک ایک بال کی جگہ اللہ سے میں نے دبل بال لینے ہیں زیادہ بال لینے ہیں تو الحمدللہ اسے زیادہ ہی بال آتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال تھا جو لوگ کرتے تھے باقی نائرہ جب یہ کیمو کی ڈیوریشن اور ٹریٹمنٹ کے دوران آپ اپنے آپ کو پوزٹیف کیسے رکھتی تھی مطلب کیا کام کرتی رہتی تھی کس طرح کوئی نیا چیز شروع کی تھی یا پرانی چیزوں کو ہی کرتی تھی کیا کرتی تھی سیکنڈ ڈائم ہوا تھا تو پھر پہلے تو میں نے سوال یہ کیا کچھ سے کہ یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ جب بھی اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریالیٹی کے قریب رہنا ہے موت ہے تو ہے زندگی ہے تو ہے بیماری ہے تو ہے ہر چیز کو ایک سپٹ کر لیں صحیح لوگ کہتے ہیں کہ دوستوں کا بہیویئر کیسا تھا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک فلٹر بنا لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ محبت کرتا ہے ہم سے ہمارا بہت خیال رکھتا ہے تو جو وائبز آپ دے رہے ہوتے ہیں دوسرا انسان اسی طرح سے آپ سے مل رہا ہوتا ہے اپنی حقیقت سے بالاتر ہو کے ایسی چیزوں میں جس وقت آپ اس سے وہ وائبز دینا بند کر لیں آپ نے دوسرا انسان ایکچول حقیقت جو اس کی ہے اس کے ساتھ وہ سامنے آ گیا تو آپ کہتے ہو کہ جی دوسرا نے برا کر دیا دوسرا برا نہیں کر رہا آپ نے آنکھیں کھول لی ہیں آپ نے وہ فیلٹر لگنے ہی نہیں دینا جب آپ لگنے ہی نہیں دیں گے ایکسپیکٹیشن کا ہاں وہ فیلٹر نہیں ہے ایکسپیکٹیشن بھی اس میں یادت ہے کہ یار میں نے اس سے اوہید لگا یہ پودا نہیں ہوتا لیکن وہ فیلٹر آپ کو موقع دیتے ہو اگلا بندہ بھی اس فیلٹر کو نہیں لگنے دیتا آپ کے بہیویئر کو دیکھ کر صحیح تو وہ فیلٹر جب آپ لگائیں گے ہی نہیں تو آپ کو ایسے موقعوں پر ایسا نہیں ہوگا کہ یار اس بندے نے میرا اس موقع پر ساتھ نے دیا سو ووٹ آپ شکر ادا کیجئے کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کو ایسے موقع پر چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کو سیکھنا آتا ہے آپ سیکھتے ہو کہ اکیلے کسی رہتے ہیں اگر وہ ہوتا تو میری help کرتا وہ نہیں ہے تو میں کیا کروں گی تو آپ سیکھتے ہو جب بھی بھی ایسی سیچویشن آپ کی لائف میں آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ چیلنج آ گیا چیلنج آ گیا اور آپ کی لرننگ بڑھ گئی لرننگ بڑھ گئی اور آپ اس انسان کو حقیقتاً میں ہم آپ کو بتاؤں کہ آج آپ مجھ سے پوچھیں گی تو اس کینسر نے ایسی سپائی کی ہے کہ 0.00% بھی نفرت نہیں ہے میرے دل میں کسی کے لیے شاہد ہی کسی انسان نے میرے ساتھ کبھی بہت برا کیا ہو یا کچھ وہ آج میرے سامنے بھی آ جائے گا تو میرا بہت ایک الگ طریقہ ہوگا اس کو ٹریٹ کرنے کا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت تھوڑا سا اٹ گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس کو سیکنڈ ڈائم ہوا تو یہ مجھ جائے گی تو جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک نیچرل ہے کہ لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے اس پر ٹائم انویسمنٹ نہیں انویسمنٹ نہیں کرتے چاہے وہ کتنا ہی فیموس کیوں نہ ہو کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو ابھی رکا ہوئے ہیں تو وہ دوارہ سے پانٹیکٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر نورملی کیا رییکشن آپ کا جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ یہ میرے اس وقت کام نینہ آیا تھا سو وارڈ آپ یہ دیکھئے کہ اس کے جانے کے بعد آپ نے سیکھا کتنا کچھ ہے میں تو کہتی ہوں بسم اللہ آئیے تو اینڈ میں صرف میں یہ مجھے بتائے کہ آپ نے ٹین سال پہنے مجھے کہا کہ میں جب آپ اس میں سے گزر رہی تھے اس ٹائم آپ نے کچھ آپ کے ایمز تھے کچھ سوچا تھا کہ ٹارگٹس ہے میں یہ اچیف کروں گی تو اب کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کے مطابق جل رہا ہے آپ نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ایکی لائن پہ ہو اچھا جو سوال کیا تھا اس کا جواب مل گیا تھا اور پھر اس لائن پہ چل رہی ہیں اسی لائن پہ جل اور الحمدللہ وہ چلا رہا ہے میری کیا حقات ہے میری فانڈیشن ہے اس کی گیسٹریشن ہو گئی ہے ایکاونٹ ایچ اور ایوریتنگ اس نو کمپلیٹ اور اب ایڈیوکیشن اور ہلتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ کیونکہ مجھ سے ریلیٹیڈ ہے تو اسی لیے میں اس پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوں اور جو ایڈیوکیشن ہے وہ ہماری زیادہ ویڈیوکیشن پہ ہی ہے ڈیفرنٹ سیکٹر میں آپنا میں بہت سوشل ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی بنتی ہے سوئی نہیں کرتے تو بس اس پہ رہے ہیں نزاد تلہ نائرہ بہت اچھا لگا کہ آج میں چاہوں گی کہ ہم ہر سال اس کو اس کی برد پر نائے کریں نہیں بھی ہم ملیں گے لیکن ہم اس دن کو سیلیبریٹ کیا کریں گے کیونکہ ہم دونوں سروائیور ہیں تو ہم اس کو سیلیبریٹ کیا کریں گے اور ہم اس کو یہاں تک ہی نہیں رکھیں گے ہم کچھ پروگرام بھی پلان کر سکتے ہیں پلان کریں گے تو ساتھ میں ساری اپنی آرڈینس کو اس دن کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس کو لائزلی نہ دیں یہ زندگی ہے اور زندگی بہت کھیمتی ہے بہت سارے لوگ جو ڈیپریشن کا انگزائیٹی کا شکار ہے اور ان کو لگتا ہے کہ زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں کئی بار سوچتے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی بہت کھیمتی ہے ایک دفعہ اس کرسی پہ آکے بیٹھیں اور آکے میری سوچوں سے سوچیں ہم جس جگہ سے گزر کے دونوں آئیں ہیں اور جس مرلوں سے گزری ہیں اس کے بعد ہمیں زندگی کی قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں آج ایک ایک پل کو جیتی ہوں اس کو انجائے کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں میں ایسے پہلے نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ ہی آپ سب سے خدا حافظ